یار کی گلی میں مر جانا عشق ہے پھل میں بنا دے جو دیوانا عشق ہے خالہ اچھی طرح جانتی ہوں میں ایسے لوگوں کو دولت مندر کا دیکھانی اور اپنی بہن بیٹی آگے کر دینا ان جیسے لوگوں کا شیوہ اور مر چکی ہے وہ ہمارے لیے مر چکی ہے تو پھر اپنے گھر کے کسی کونے میں دفنا دینا تھا اسے میرے شازیب کی زندگی خراب کرنے کی کیا زبرت تھی آپ لوگوں کو ایک ماں ہو کے میں اسے بدواہ دے رہی ہوں اور تم دیکھنا یہ بدواہیں اسے کبھی خوش نہیں رہنے دیں گی جس طرح میں تڑپ رہی ہوں اسی طرح وہ بھی تڑپے گی don't worry she will be fine یار کی گلی میں مر جانا عشق ہے مل میں بنا دے جو دیوانا عشق ہے بھائی اور بھابی ناشتہ نہیں کریں گے وہ گھر پر نہیں ہے وہ اتنی صبح صبح کہاں چلے گئے صبح صبح نہیں رات سے چلے گئے لیکن گئے کہاں اسرا کی ماما کی طبیعت خراب ہو گئی تھی انہیں ہسپٹل میں ایڈمیٹ کروانا پڑا وہ دونوں بھی انہی کے ساتھ سمجھ نہیں آتی بھابی کی فیملی انہیں پسند نہیں کرتی انہوں نے آپ کی خود اتنی انسلٹ کیا تو بھائی بار بار ان کی طرف کیوں جاتی سمجھ آئے بھی کیسے میرے بیٹے کے دماغ سے تو اسرا کھیل رہی ہے وہ تو وہی کچھ کرتا ہے جیسا اسرا کہتی ہے خود اپنی مرضی کرنا تو بھول ہی گیا ہے اس کی محبت میں چلو یہ سب ٹھیک ہے لیکن کم سے کم وہ لوگ بھی تو برابر کی عزت دینا تب سمجھ ہے یہ تو ہم سوچ رہے ہیں نا اس کی آنکھوں پر تو اسرا کی محبت کی پٹی بن دی ہے میرا تو بہت دل کرتا ہے اسے اس طرح سے دیکھ کر کوئی بات نہیں ہے خالا جان چار دن کے چانے پھر ہوگا وہی جو ہم چاہیں گے سنبھال لیں گے سچویشن کو بھی ہم چل کے ناشتہ کرتے ہیں چلو میں نے بس اب ناشتہ بھی کر لیا اور گولی بھی کھالی ہے اب تم لوگ اپنے گھر چلے جاؤ ماما آپ ہمیں بھگانا کیوں چاہ رہی ہیں تم لوگ اپنے گھر چلے جانے ہی بہتر ہے اسرا آپ تینچن لائے کچھ نہیں ہوگا آپ ریلاکس رہے میں کال کر کے آتا ہوں ابھی تب بھی بہتر ہے نام کی اہتر ہوں میں اپنا اکسال رکھیں آپ نے سائے دبائیں شاہزیر تیری احمد کیسے ہو اس گھر میں دوبارہ قدم رکھنے گی ہم آپ بیٹ کی باب کرتے ہیں بس کریں بھائی بہت ہو گیا آپ کا یہ ڈراما ختم کرنے اس کھیل کو ابھی کے ابھی دونوں اس گھر سے دفع ہو جاؤ کہیں نہیں جائیں گے کیا کریں گے ماریں گے ماریں ماریں نا آپ کیوں کھڑی ہیں یہاں پر اپنے میاں کو پسٹل لاکے دیں تاکہ ہمیں گولی مار رو کس سائے ختم ہو جائے اس وقت تم لوگ یہاں سے چاہتے ہیں میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی مارنا چاہتے ہیں آپ مجھے میں بھی دیکھنا چاہتے ہوں کہ ایک گھائی اپنی بہن کو کیسے قتل کرتا ہے تمہجہ بات کرنی ہے کوئی بات نہیں کریں گے یہ تم سے آج یہ صرف مجھ سے بات کریں گے اور صرف مجھے جواب دیں گے آپ کو پتہ ہے ہمیشہ آپ سے مار کھا کے آپ کو پلٹ کے کیوں نہیں مارتا یہ ہے کیونکہ آپ کی عزت کرتا ہے جانتا ہے کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں ایسے بڑے بھائی جسے اپنی زد اور انا کے آگے گھر میں کی گئی ہوئی کوئی بھی زیادتی کا کوئی بھی علم نہیں ہے اور اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تمہاری فضول بکواس سننے کا وقت نہیں ہے میرے پاس سننی بڑے گی آپ کو میری بکواس کیونکہ یہ بکواس میں بار بار یہاں کے کروں گے آپ کو سننی بڑے گی میں دیکھتی ہوں آپ کو کیسے روکتے ہیں آپ مجھے میری ماں سے ملنے کے لئے جو رشتہ آپ کا ہے نا ان کے ساتھ وہی رشتہ ہے میرا ان کے ساتھ اور یہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا میں یہاں پر آؤں گی بار بار آؤں گی اپنی ماں سے ملنے دیکھتی ہوں کہ مجھے کون روتا ہے آپ اپنا خیال رکھے گا ماما آپ کو خیال رہاں آپ کو چوبารہی آپ کو خیال رہاں کریں کوئی موسیقی تو میں نے اس کیلو میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں دیکھ لو میں آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں بس نکل رہا ہوں کچھ سے ہلو اس کی نہیں ضرورت ہے پین کے لڑھ رہا ہے کھا لو میرے حسے کے لڑائیاں لڑنا چھوڑ دو میرے احساس جرم کو پلیز مت بڑھا تمہارے لیے ساری دنیا سے لڑ سکتا موسیقی کہیں نہیں جائیں جائیں کیا کریں گے ماریں گے ماریں ماریں نا میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں کہ ایک بھائی اپنی بہن کو کیسے قطل کرتا ہے تو مجھے بات کرنی ہے ہم مات مات کوئی بات نہیں کرنے گے تم سے آج یہ صرف مجھ سے بات کرنے گے اور صرف مجھے جواب دیں گے آپ کو پتہ ہے ہمیشہ آپ سے مار کھا کے آپ کو پلٹ کے کیوں نہیں مارتا ہے کیونکہ آپ کی عزت کرتا ہے جانتا ہے کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں ایسے بڑے بھائی جسے اپنے زد اور انا کے آگے گھر میں کی گئی ہوئی کوئی بھی زیادتی کا کوئی بھی علم نہیں ہے جو رشتہ آپ کا ہے نا ان کے ساتھ وہ ہی رشتہ ہے میرا ان کے ساتھ اور یہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا میں یہاں پر آؤں گی بار بار آؤں گی اپنی ماں سے نہیں دیکھتی ہوں کہ مجھے کون روپ رہا ہے موسیقی 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 کیسے تیور دکھا کر گئی ہے کیسے بول رہی تھی دوبارہ آئے کی اتنی جنتی اتنی بے خوف ہو گئے ڈر اس وقت تک رہتا ہے جب تک رشتے کا حساس ہوتا اور اسے اس حال تک میں نہیں پہنچا میری نفرت نے اسے میرے سامنے لا کھڑا گیا اگر محبت ہوتی تو اس میں اتنی جرت کبھی نہ ہوتی خیر ماما کو بروقت ہوسپٹل اگر وہ نہ لے جاتی اگر ماما کو کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتا احسان ہے ان دونوں کا مجھ پہ موسیقا موسیقا موسیقی 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 اسلام علیکم وعالیکم اسلام کیا بات ہے بہت خوش نظر آرہے ہیں نا بھئی خوش تو ہم ہے مجھے نہیں بتائیں گے کیوں نہیں بتائیں گے آفس کی عمروالی لوٹری میں مر اور تمہارا نام نکلا ہے سچ ہاں نہیں تو کیا سچ کہہ رہے آپ ہاں ہاں بھئی یہ تو بہت بڑی خوش خبری ہے موسیقی لیکن اگر ہم دونوں چلے گئے تو نمرا کہا رہے گی یقین مانو راستے بھر یہی خیال مجھے ستاتا رہا میں اسے اکیلے کیسے چھوڑ کے جا سکتی ہوں بہت مشکل ہو جائے گا اس کا یہاں رہ گا جیسے اللہ نے بھلایا ہے تو اللہ ہی کوئی انسام کرے گا بہت پریشان ہو آجا بہت چھوڑ کے لئے بات کریں ہاں موسیقی موسیقی کیوں اپنے آپ کو بار بار مشکل میں ڈالتی ہو اسرا کیسی مشکل ماما آپ کی طبیت پوچھنے کے لئے کال کیے میں نے اسرا میں بلکل ٹھیک ہوں کیوں یہاں بار بار فون کرتی ہو کیوں اپنے آپ کو اور شاہ کو نقصان پہنچاتی ہو ماما دیکھیں جب میرا دل چاہے گا نا آپ سے بات کرنے کا میں آپ سے بات کروں گی جب میرا دل چاہے گا کہ میں آپ سے ملنے آؤں میں آپ سے ملنے آؤں گی مجھے کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ میں نہیں رہ سکتی یار آپ نمو کے بغیر آپ کا دل پتھر ہے لیکن میرا دل پتھر نہیں ہو سکتا دیکھو اسرا تمہاری شادی جس محول میں جس انداز میں بھی ہوئی ہے نا میں اس بات کو دوبارہ دہرانا نہیں چاہتی دیکھو اب تمہارا وہی گھر ہے میرے سے زیادہ تمہیں شاہ عزیب کی فکر ہونی چاہیے قدر کرو اس آدمی کی جس نے جس نے تمہارے اسی کی مارے کھا کھا کروف تک نہیں کیا ہے گدری تو نہیں کر پا رہی ہوں اپنا نقصان اتنا بڑا ہے کہ اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں جاتا نہیں اسرا تمہیں سوچنا پڑے گا تم بیتے ہوئے علموں میں رہ کر آج کو گواد ہوگی سمجھ رہی ہوں نا میں کیا کہہ بھی جی دیکھو بٹا شاہ عزیب ایک مرد ہے اس نے جو بھی اپنی غلطی کی ہے وہ وہ اپنی غلطی پر نادم ہے لیکن اس کو اتنا بھی مجبور مت کرو کہ وہ ندامت چھوڑ کر بے حیثی پر آ جائے اللہ تعالی نے جب تم دونوں کو ایک دوسری کے نصیب میں لکھ دیا ہے تو تو ایک دوسری کو تسلیم کر لو اور پیچ میں جو دوریاں ہیں وہ ختم کر دو گٹا موسیقی 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 شازے بیٹا کونہ ہوتے ہو تم رات بھی گھر نہیں آئے صبح بھی جلدی آئے چلے گے مجھ سے ملے بھی نہیں صبح آ گیا تا میں حسپتل سے لیکن ایک زروری میٹنگ تھی اس لی جلدی نکل گیا تھا کوئی کام ہے آپ کو تو بتائیے آہاں کام تو ہے مجھے وکیل کے گھر جانا ہے کسی زروری کام سے لے چلو گے آہ ابھی جانا ہے ہاں ٹھیک ہے میں آہ میں فریش ہو کے آتوں پر چلتے ہیں کہیں جا رہے ہو تم لوگ یا آہ نہیں تو انہی تیاری کے کیوں پھر میں نے کہا تھا اس کو تیار ہونے کے لیے نہیں نہیں بٹا اسی کوئی بات نہیں ہے اگر تم لوگ کہیں جا رہے ہو تمہیں رزا یا ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی نہیں نہیں میں بس فریش ہو کے آتوں پر چلتا ہوں آپ کے ساتھ چلو غصے غصے میں ایک مسکم اس بات کا اعتراف تو کیا تمہیں کہ مجھے تمہاری فکر ہے پوچھ نہیں رہا تھا وہ جتا رہا تھا وہ اس طرح جتا رہا تھا مجھے پیلوا کہ اس کی مرضی کے بغیر ہم یہاں سے نہ جا سکتے ہیں نہ کہیں آ سکتے ہیں یار کی گلی میں مر جانا عشق ہے پل میں بنا دے جو دیوانا عشق ہے موسیقی موسیقی کیا بات ہے کنول جانے کیا اانتی سے جھوٹ کیوں بولا آپ نے کہ آپ نے مجھے کارتا تیار ہونے کے لئے موسیقی اچھا تو اور کیا گیا تھا یہ کہ میری بی بی میرے والکم کے لئے رڈی ہوئی ہے کچھ بھی کہہ دیتے لیکن جھوٹ تو نہ کہہ دیتے نہ جھوٹ تو چلتا ہے واپس کب آئیں گے موسیقی موسیقی اگر تم انتظار کرو گی تو چند دی چلتا ہوں یار بموں بیٹ کریں موسیقی آج اپنی نظر اتار لیں موسیقی 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 غصہ ہو گیا مطلب اتنا زیادہ غصہ ہو کہ بتا بھی نہیں رہی ہو کہ غصہ ہو ایسے غصے کا کیا فائد ہے جسے بتانا پڑے جسے فکر ہوتی ہے اسے خود بتا جل جاتا ہے چلو غصے غصے میں ایک مسکم اس بات کا اعتراف تو کیا تمہیں کہ مجھے تمہاری فکر ہے ہم مود نہیں ٹھیک میرا ہاں مجھے پتا ہے ابھی تم نے خود کہا کہ جیسے فکر ہوتی ہے اسے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ تمہارا مود ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے پھر تمہارا مود ٹھیک کرنے کے لیے کیا کیا جائے لڑائی کر لیتے لڑائی لڑائی پلاننگ سے ہوتی ہے ہاں پلان کر کے تو جنگ ہوتی ہے تو یہ جنگ ہی ہے اچھا اگر جنگ سے پہلے پیار سے بات کر کے دیکھیں تو وہ سکتا ہے جنگ تل جائے لڑائی پہلے لڑائی پہلے لڑائی پہلے لڑائی پہلے رہا ہے ٹھیک ٹھیک ایسی بھیک ایسی بھیکنے ٹھیک موسیقی موسیقی سبھو گئی جی ہوگئی ہے جی ہوگئی ہے میں چھو تھایا بھی نہیں ہوں آفیسکٹی بھی رہتی ہوگئے گھر پاسی پاسی کیا سوچیں گے کہ میں ابھی تک سو رہی ہوں کیا تبھی ہو رہے ہیں کوئی کچھ نہیں سوچے گا تم سو رہی تھی میں نے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا اور تم مجھ سے ملے بکر آفیس سے رہ جاتے ہاں تو اس سے کیا ہوتا آفیس جاتی تمہیں کال کرتا فون پر بات ہو جاتی فون پر بات ہو جاتی نا لیکن تمہیں آفیس جاتے ہوئے تو نہیں دیکھ پاتی تو پھر کیا ہوتا اس سے کیا ہوتا اس سے یہ ہوتا کہ جو اچھی بیوی ہوتی ہیں وہ اسی تنہا ہنے ہزبنز کو کتھ تک دراب کرنے جاتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ میں یہ یقین کروں کہ مجھے بھی اچھی بیوی ملی ہے جی کنے آفیس جانا ضروری ہے ہے تو دو میٹیمز ہے تمہارا کوئی اور پلان ہے کیا نہیں کوئی پلان نہیں ہے میں نے سوچا تھا بس ہم تین باہر چلتے ہیں ابھی چلنا نہیں تو پھر کیا ٹنشن ہے میں آفیس جا تم جلدی آج ہوں گا پھر چلتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ایک مند یہاں ویٹ کروں میں بس جلدی سے چینج کر کے آج ہوتی ہوں میں تمہیں بائے بائے کے یہ کیا طریقہ ہے بھئی کب سے ناشتے کا کائب کیوں نہیں لگایا ابھی تک ناشتہ ٹیبل پر پتہ ہے نا کہ شازیب کو آفیس جانا ہے دیر ہو رہی ہے کتنی دیر لگے گی جی بی بی جی بس دس منٹر میں لگا رہی ہوں فوراں لگاؤ جاؤ چیز آملیٹ ضرور بنانا شازیب کو پسند ہے کل سے کچن کے ذمہ داری میں لے لوں گی ملازموں کو تو کام کا بتانا پڑتا نا ارے بیٹا تم کیوں جاؤ گی کچن میں ہے نا ملازم کر لیں گے کام تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے گھر پہ بھی تو کرتی تھی نا یہاں بھی تھوڑا دیکھ لوں گی ہاں بیٹا لیکن تم لوگوں کے گھروں کا ایک مسئلہ ہے کہ اورتوں کی آدھی زندگی تو کچن میں گزر جاتی ہے ہمارے آئے یہی کام ملازم کر لیتے ہیں انہیں کرنے دو بیٹا بلکو ٹھیک کہہ رہی ماما تم اپنی سٹڈیز کنٹینی کیوں نہیں کر لیتی ہو اپنے آپ کو بیزی رکھا ہے نا تم نے بلکہ ایک منٹ میں میں سوچ رہا تھا کہ ہنیمون کا پلان کر لیتے ہیں ہنیمون ہاں یہ تو بہت اچھا سوچا آپ نے ہاں بس تمہیں مت سوچنا ہے ایسا کچھ اچھا کبھی اب یہ کل ہی تو ولیمہ ہوگا ہے چلے جائیں گے ہنیمون پر کیا ہو گیا بلکہ کیوں نہ ہم سب ساتھ جائیں آئیڈیا برا نہیں ڈن ساتھ چلتے ہیں نہیں نہیں سب لوگ ساتھ کیسے جا سکتے ہیں میں اکیلی رہ جاؤں گی ایسا کرو کہ پہلے سمیرہ اور رضا چلے جاتے ہیں یہ لوگ واپس آئیں گے تو تم دونوں چلے جانا ویسے بھی تمہاری غیر موجودگی میں کام کا بہت حرج ہوا ہے بیٹا بلکہ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ ہاں یار کام کا بہت حرج ہوا ہے تم دونوں ہو آؤ ہم پھر چلے جائیں گے کیوں اس رہا ٹھیک ہے انفیکٹ کہا جانا تم لوگوں نے ہنیمون چلو تم دونوں کا ہنیمون ٹریپ میری طرف سے گفت en penslection بگی ہے صغت کے آپ کا شکیہ باشی اور ذرا رہی ہیں میں بہت سمیرہ ndem بالکر موقعконی انفیکٹ کہا جانا کا ٹا ہے بڑا اور صلو جانا رہاں دوسرہ ماما میری میٹین ہے میں لیٹ ہو جاؤں گا مجھے اپنے سوچ کے بتاو دم لو خدا حافظ سنے مزیدی سای مزید ابان جشد آج مجرم شب مجرم 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 اور آپ کے لئے آپ کے لئے اور آپ کے لئے آپ کے لئے آپ کے لئے مجھے موسیقی 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 آپ اس کو تیزے بیگت سے بات مطلی مجھے بہت غصہ ہارا ہے اس وقت مجھے غصہ ہارا ہے موسیقی تمہیں کیوں غصہ آرہا ہے سمیرا تمہاری وجہ سے غصہ آرہا اور کس کی وجہ سے غصہ آئے گا obviously میں نے پھر کچھ کیا ہوگا کیا اس وقت میں نے کیا ہے یہ شاہ سے کیا سمجھتے ہو آپ کو مجھے کیا پتا کیا سمجھتے ہوگا کیا کر دیا اس نے تمہیں خود بشوتھانا کے ساتھ ولیما کیوں ہوں آنا obviously تمہیں ساتھ ہنیمون پہ بھی اشیو ہوگا اس سے پہلے اس مندہ نے خود بنا کر دیا اب اس میں پرابلم کیا ہے اور وہ کون ہوتا ہے ہمارا ہنیمون پلان کرنے والا اس نے پلان نہیں کیا وہ صرف ہم سے پوچھ رہا تھا کہ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں پوچھ نہیں رہا تھا وہ جتا رہا تھا وہ اس طرح جتا رہا تھا مجھے پیلوا کہ اس کی مرضی کے بغیر ہم یہاں سے نہ جا سکتے ہیں نہ کہیں آ سکتے ہیں تم ادھر ہی تھی نا کیونکہ اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا اس کے انداز میں نا وہی بات تھی اس طرح کی شکل دیکھی تھی تم نے شکل دیکھی تھی جب شازیب ہنیمون گفت کرنے کی بات کر رہا تھا وہ اکارت بری نظروں سے ہمیں دیکھ رہی تھی اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے اس کی شوہر کے پیسوں پہ ہم لوگ جا رہے ہو جیسے وہ ہمیں پال رہی ہو اچھا میں نے تو ایسا کچھ محسوس نہیں کیا اور آج تک شازیب نے کبھی ایسا کچھ نہیں جتایا تمہیں کیوں محسوس ہوگا تمہیں نہیں ہوگا محسوس محسوس کرنے کے لیے میں ہوں یہاں پر تم آگل تو نہیں ہوگی وہ بچارہ میں گفت کر رہا تھا گفت نہیں کر رہا وہ دان دے رہا ہے کیونکہ اس کو تو پتہ ہے کہ تم تو کچھ نہیں کرتے ہو اور جو اتنا آفیس کا بوجھ اپنے سر پہ لیا ہے اس وجہ سے کہ تم کبھی بھی اپنی شیئرز کے بارے میں اس سے بات ہی مت کرو مجھے نہ اس سے بات کرنی بھی نہیں سپا مجھے زیرو انٹرسٹ ہے یہ شیئرز اور آفیس کے بہرنگ کام ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مت لو ایک بات یاد رکھنا وہ دن دور نہیں ہے جب شاہزے پورے بزنس کا مالک اور اسرہ ادھر کی مالکن ہوگی ہوں نکالے گی ہمیں گر سے ہوں یاد رکھنا تم سنیا تم اتنا نیگیٹیو سوچ کیسے لیتی ہو میں نیگیٹیو سوچ نہیں ہو دیکھ لینا اپنے آنکھوں سیکھ دیں یار کی گلی میں مر جانا عشق ہے پل میں بنا دے جو دیوانا عشق ہے ایسے آپ سے ایک بات کہوں جتنا آپ اونچ نیچ کا خیال رکھتی ہیں آپ کی بات سے بہت حیرت ہو رہی ہے مجھے آپ نے اپنی بھانجیوں کو بہو بنانے کا بتانے کیسے ارادہ کر لیا شادی کا وعدہ مجھ سے کیا اور زندگی تم اس شادی کے ساتھ بسے دیں دیکھو شادی کا فیصلہ میرے بڑوں نے کیا تھا میں نے نہیں کیا تھا لیکن اب میری شادی ہو چکی ہے پلیس ہو سچائیوں سے تسلیم کرو نہیں میں نہیں تسلیم کروں اور نہیں کرنا چاہتا ہوں خواب تو تمہارے چکنا چھوڑا اور وہ بھی بہت چالتی ترس کھا کیا کہ کچھ دن یہاں رہنے کی اجازت مل گئی ہے تو ہمیشہ کے لئے یہاں رہنے کی خواب دیکھنے لگی عشق بس عشق ہے کوئی بھی نہیں شرطے وفا ایک دیوانگی رگ رگ میں جموں جلتا ہوا دل بجھے یا کہ جل کوئی ملے یا نہ ملے فیصلہ آپ ہی کرتا ہے کہ ہے عشق خودا مل میں بنا دے جو دیوانا عشق ہے